اسلام علیکم ہم کمبرج او لیول میتھمیٹک سری کمپلیٹ ویڈیو سریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اس اسلام میں ہم آرڈری سنسن کی بکیوز کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہی کتاب کمپلیٹ کورس کو کورس کرتی ہے جو کہ سٹوڈنٹس کو گرپ میں لینا آسان ہوتا ہے کہ وہ ایک کتاب سے پورا کورس کورس کر لینا اس کی کتاب سرائل کو سنس گیت سے ہیں آج اس کو ہم چپٹر 16 کر رہے تھے ایک کوشیر کر رہے تھے اور چپٹر 16.1 اور 2 اور 3 ہم کر سکے ہیں 16.4 دیکھیں گے اس میں کچھ نیا کونسپٹ ہون رہا ہے تو تھوڑا سا آپ کو تمام لینا پڑے گا کونسپٹ ہے کمپلیٹنگ در سکوئر کے میتھڈ سے قریبیٹ ان کو سولف کرنا ہم تو اس کو انہوں نے ٹو سٹپ میں کیا ہے سکسٹین پوائنٹ فور میں کمپلیٹنگ ری سکوائر کا میتھڈ دیا ہے اور کارڈرٹر ایکوئیشن کو سالو نہیں کیا صرف کمپلیٹنگ ری سکوائر کے تریٹر کی طرف لے کے گئے آپ کو اور نیکس ایکسسائز میں پر اس کو یوز کریں گے سالو کرنے کے لیے کارڈرٹر ایکوئیشن کو تو اس لیے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں یہاں پر اسے فرس سٹپ ہی کرنا ہے اس ایکسسائز میں ہمیں ان ایکسپریشن کے ساتھ سے صرف فرس سٹپ ہی فالو کرنا ہے اب وہ فرس سٹپ ہے کیا ایکچلی کمپلیٹنگ ری سکوائر میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی ایکوئیشن ایکسپریشن کو اس شکل میں یا اس شکل میں لانا ہے ٹھیک ہے تو اب اس شکل میں یہ کیسے آئے گی یہ سکھا رہے ہیں آپ کو پہلے ایک دو سوالوں میں تھوڑا سا مشکل ہوگی آپ کو اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ نہیں سوچیں کہ سولوشن کیسے ہوگا کیونکہ اس ایکسسائز میں سولوشن آنا ہی نہیں ہے یہ تو صرف پہلے آپ کو اس فرمولے میں ڈھالنا سکھائیں گے کہ سمہا اس شکل میں آپ اپنی ایکسپریشن کو لے کے آ جائیے تو دیکھئے اس بات کو سمجھئے پہلے تو دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو ایکوئیشن ایکسپریشن ہوں وہاں پہ ایکس سکوائر جو ہے وہ پہلی ٹرم ہونی چاہیے پھر ایکس والی ٹرم دوسری ہونی چاہیے پھر کانسٹینٹ تیسی ٹرم ہونی چاہیے پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ ایکس سکوائر کے ساتھ کوئی کوئیشن نہیں ہونا چاہیے پہلے سوال میں سب ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کام ہو گیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بیچ والی ٹرم ہے آپ کو ایک ایکس لکھنا ہے اپنی طرف سے خود سے جو بیچ والی ٹرم ہے اس کے جو کوئیشنٹ ہے اس کا آدھا سوچنا ہے اور اس کو یہاں لکھ دینا ہے اگر یہ مائنس میں تھا تو مائنس کے ساتھ اگر یہ پلس میں تھا تو یہ پلس کے ساتھ آتا ٹھیک ہے بس ابھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں لوجک نہ سمجھیں ہم نے اپنی طرف سے ایکس سپوز کیا بیچ والی ٹرم کی کوئیشنٹ کا آدھا یہاں لکھا بریکٹ کلوز کیا اور سکوائر لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کو سالف کر دیکھا کہ کیا آ رہا ہے ایسا کیوں کیا اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا اس کو سالف کر دیکھتے ہیں تو اے سکوائر اے مائنس بی ہول سکوائر کا فرمولہ ہوتا ہے اے سکوائر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوائر جس بیکمز ایکس سکوائر ٹرمائنس سکس ایکس پلس نائن ٹھیک ہے ایکس سکوائر مائنس سکس ایکس پلس نائن اور ہماری اریجنل ٹرم جو ہمیں دی گئی تھی وہ کیا تھی ایکس سکوائر مائنس سکس ایکس پلس ون تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس سکوائر مائنس سکس ایکس پلس ون کو ایسے لکھ سکتے ہیں لیکن ایسے لکھیں گے تو یہ نائن ہوگا یا ون نہیں ہوگا تو اس کو ایسا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس میں سے ایٹ مائنس کرنا پڑے گا تو اس کو اور بھی آسان کر دے گیا وہ یہ کہ ایکس کوئی مائنس سکس ایکس تو سیم ہے نا یہ فرق ہے نائن ایکسٹرا ہے تو نائن مائنس کر دو ون نہیں تھا تو ون پلس کر دو یعنی ون چاہیے تو ون پلس کر دو تو آل دو یہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایٹ مائنس ہی کیا لیکن یہ بھی ایک سٹپ ایزی کر دیا انہوں نے کہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو دوبارہ سے سمجھتے ہیں ہمیں ایک ایکسپریشن ملی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی سکوئیر فارم کیا ہوگی ہمیں ایک ٹرک پتا ہے ٹرک یہ ہے کہ بیچ والی ٹرم کا یعنی جو ایکس والی ٹرم ہے اس کے کوفیشنٹ کو آدھا کر کے ایکس کے ساتھ لکھ دو اگر یہ مائنس میں ہے تو مائنس کے ساتھ پلس میں ہے تو پلس کے تھا اس کا سکوئیر بنا لو قریب قریب ایسے ہی کچھ آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے واقعی قریب قریب ایسے ہی کچھ آ گیا تو ہمیں گیس نہیں کرنا پڑا تقریبا قریب قریب پہنچ گئے ہم بس ہمیں اس ٹرم میں ایکس کوئیر مائنس ایکس ایکس پلس ون چاہیے تھا یہاں ایکس کوئیر مائنس ایکس ایکس پلس نائن آ گیا اس نائن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس میں نائن مائنس کیا اور ون پلس کر دیا تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ٹرم ہم نے کوئن کی ہے ہم نے ایجاد کی ہے اس میں اگر ہم نائن مائنس کر دیں اور ون پلس کر دیں یعنی ایٹ مائنس کر دیں تو یہ یہی ٹرم بن جائے گی جو سوال میں دیوی ہے اور کوششن کیا کر رہے ہیں کہ اس ٹرم کو اس شکل میں ڈھال لیے تو ڈھال دیا ہم نے دیکھئے یہ وہی شکل ہو گئی ایکس پلس بی سکوائے پلس سی تو ایکس مائنس سی سکوائے مائنس ایٹ ٹھیک ہے تو یہ اس شکل میں آ گئی اس شکل سے کیا فائدہ ہونا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ نیکس ایکسسائیز میں آ گیا پہلہ ہم اس شکل میں ڈھالنا سیکھ رہے ہیں پہلے سوال دیکھا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب دوسرا سوال دیکھئے جیسے سوال میں بتاتا جاؤں گا آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی بات اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو پگلے سوال خود کیجئے شابش تاکہ آپ صرف میچ کیجئے گا کہ جب آپ ٹھیک آ رہے کہ نہیں آ رہا یہاں پہ دیکھئے بیچ کی ٹرم 5 ہے تو ہم کچھ سوچے بغیر لکھیں گے ایکس مائنس پلس پائیف کا ادھا کیا ہوتا ہے فائیو اپون ٹو کا سکوائر اور اس کو نکال لیں گے کہ ہماری ایکچول ایکسپریشن سے اس میں کتنا فرق آ رہا ہے چیک کرتے ہیں اے سکوائر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوائر ایکس سکوائر ٹو سے ٹو کٹ گیا پلس فائیو ایکس دیکھیں آ گیا اب اس کی ہماری ٹرک ایسی ہے کہ اس سے کافی کلوز جواب آ جاتا ہے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ ایکزیکلی وہ کیا ٹرم ہوگی جو اس طرح سے بند ہوگی ہم قریب قریب پہنچی جاتے ہیں ایکس سکوائر پلس فائیو ایکس پلس ٹوئنٹی فائیو اپون فور اس کو ایسی لکھ رہیں گے اب دیکھیں ہماری اصل ٹرم میں ٹو تھا اور ٹوئنٹی فائیو اپون فور نہیں تھا تو ٹوئنٹی فائیو اپون فور مائنس کر دیں گے اور ٹو کو ایڈ کر دیں گے بس یہی کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹرم جو تھی یعنی ایکس سکوائر پلس فائیو ایکس مائنس ٹو کو ہم اس چکل میں لے آئے وہ ایسے کہ ایکس پلس فائیو اپون ٹو سکوائر اور اس میں سے مائنس کرو ٹوئنٹی فائیو اپون فور اور ایڈ کرو اس میں یہ مائنس تھا پلس تھا پلس تھا سوری تو سب ٹریک کرو اس میں سے ٹوئنٹی فائیو اپون فور اور ایڈ کرو اس میں ٹو تو یہ ہم لے آئے اس شکل میں جس شکل میں ہم سے سوال کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی بس اب اس میں جو لوس ریڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو سالف کر لیں اس کو ملٹیپلائے بائے فور اپون فور کر لیں تاکہ سیم ہو جائیں دینومنیٹرز یہ سکوائر تھا ایکس پلس فائیو اپون ٹو کر سکوائر مائنس چونٹی فائیو اپون فور پلس ایڈ اپون فور ایڈ اپون فور پلس مائن اپون فور مائنس میں فور مائنس ٹونٹی فائیو پلس ایڈ سیونٹین بچتا ہے تو ایکس پلس فائیو اپون ٹو سکوائر مائنس سیونٹین اپون فور یہ آنسر یہ آنسر آگیا چیک ہے چیک ہے ایک اور کر لی ہم نے اور آگے چلتے ہیں جیسے جیسے اس کو کرتے جائیں گے آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی یہاں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں سوچنا سوچنا ہی نہیں بیچ والی ٹرم کا آدھا کرنا ہے ایکس مائنس سری اپون ٹو بس اس کا سکوائر لے چیک کر لینا آنسر کیا آیا کتنا فرق آیا ہماری ایکچول ایکسپریشن کے مقابلے میں تو یہ آئے اے سکوائر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوائر ایکس سکوائر مائنس سری ایکس آگے نا ایکس سری ایکس تو آگے بس آگے والی ٹرم چیک کرتا ہی پلس نائن اپون فور تو پھر ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے کہ ایکس سکوائر مائنس سری ایکس مائنس سری is ایکس سٹو ایکس مائنس سری اپون ٹو این سکوائر پلس جب پہلے اس کو مائنس کرتے ہیں یہ ایکس سٹا ٹرم مائنس نائن اپون فور یہ ایکس اور مائنس 3 یہ ہمیں چاہیے یہاں پر یہاں موجود نہیں تھی اس کو ہم لے آئے یہ موجود تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا اگر یہ پلس میں تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے منس میں کیا کر یہ مائنس میں ہوتی تو اس کو ختم کرنے کے لیے پلس کرتے اور یہ مائنس ٹرم تھی یہ مائنس ٹرم ہوں پر انٹرویوز کر دیا بس ان کو آپس میں ریزولف کروا لیں سوال ختم ہو جائے گا اس کو 4 اپاون 4 سے ملٹیپلائے کر لیں تو ہو جائے گا x-3 اپاون 2 سکوئر 9 اپاون 4 12 اپاون 4 12 وار 9 دونوں مائنس میں تو 21 اپاون 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوا جو ہماری ٹرم تھی x2-3 x-3 جو ہے وہ اس میں کنبارٹ ہو گئی برداہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کر کیوں نہیں ہے کیا بات ہوئی تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو جب اس کی next exercise ہم کریں گے اور اس کی مدد سے equation کو factorize کرنا سیکھیں گے یا اس کی answer نکالنا سیکھیں گے فیکٹرائز نہیں بلکہ solve کرنا سیکھیں گے اب اس کے question 4 میں next level آگیا کہ x کے ساتھ 2 ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ ہمیں نہیں چاہیے تو ہم اس کو common نکال لیں گے یہ بھی سمجھاتا ہوں گا اب سب سے پہلے x2 کے والے 2 کو نمٹنے کے لیے پوری equation میں سے 2 کا من نکال لیتے ہیں تو this becomes 2 x2 پلس اس میں سے 2 گیا تو یہ 2 بج گیا 2x اب اس میں 2 نکالنا مشکل تھا تو اس کو ہم نے 5 upon 2 کر دیا تو ہم نے 2 نکل گیا تو یہ ہماری actual equation بن دے گا اس کو ویسی solve کریں گے یہ 2 وہیں کا وہیں رہے گا یہ دیوار ایسی کی ایسی کھڑی ہوگی اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے solution کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم الگ سے کرتے ہیں کام نا اگر آپ اس کو solve کر رہے ہوں گے تو الگ سے کریں گے یہ تلاش کرنے کے لیے ہم کہ اندر کی time کو ہم کس میں بند کریں گے ہم کیا کریں گے یہ 2x ہے نا تو x minus 2 کا آدھا x plus 2 کا آدھا 1 یہ کر کے دیکھیں گے تو یہ ہم الگ سے کر رہے ہیں یہ اس equation کی solve کرنے کا part نہیں ہے تو question number 4 میں properly solve کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ اس کو کیسے solve کر رہے ہوں گے کہ یہ آپ کی normal equation چل رہی ہے expression چل رہی ہے جو آپ نے اوپر سے اتاری ہے اور یہ آپ نے الگ سے کام شروع کیا لائن لگا کے تلاش کرنے کے لیے کہ ہم اس کو کس طرح سے perfect square بنائیں گے اچھا جی x plus 1 لیا ہم نے اس 2 کی ویسے 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے اس لیے حمل لے لیا اس پلس کی ویسے یہاں پلس لگا دیا اور check کرنا شروع کیا کہ کیا بنتا ہے اس کا تو a square plus 2 a b plus b square یہ بنتی ہے x square plus 2x plus 1 اور ہماری actual term میں اور اس میں کتنا کا فرق ہے ایک 1 extra ہے اور 5 upon 2 نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس term کو بنا دیں گے یہاں بازید پوچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تلاش جو کرنا تھا وہ کر لیا ہمیں اس کو ہم بنا دیں گے x plus 1 کا whole square یہ بن گئی یہ لیکن اس کو اس کے بننے کے لیے یہ extra تھا تو یہ minus کیا اور یہ بھی چاہیے تھا تو یہ بھی لے آئے تو اس equation کا اگلی step یہ ہے یہ ہم نے working کی ہے اس کی یعنی تیجہ ہم یہاں پہنچیں ٹھیک ہے ان دونوں کو resolve کر لیجئے 2 باہر رکھا ہے وہ باہر ہی چلے گا x plus 1 کا whole square چلے گا ان دونوں کو solve کرنے کے لیے اس کو multiply by 2 upon 2 کر دیجئے تو وہ ہو جائے گی minus 2 upon 2 minus 5 upon 2 x plus 1 کا whole square یہ ہو جائے گا minus 7 upon 2 ٹھیک ہے تو equation question میں ہم سے کیا مانگا گیا ہے equation question میں ہم سے مانگا گیا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک شکل میں لکھتی آئیے اس شکل میں جس میں ایک equation ایک expression ہو یہ square والی اور اس کے ساتھ پچائے دو رہا ہوں یا پھر ایسی شکل میں تو اس میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ شکل تھوڑی سی ہماری required شکل سے مختلف ہے تو ہم یہ bracket کھول دیں گے 2 into x plus 1 کا square minus 2 into 7 upon 2 اس سے 2 کر جائے گا تو اب یہ اپنی اس شکل میں آگئی minus 7 جس شکل میں ہم سے انہوں نے require کیا تھا کہ یا تو اس شکل میں ہو یا اس شکل میں ہو ٹھیک ہے تو یہ قسمہ 4 ہو گیا قسمہ 5 کرتے ہیں قسمہ 5 ہے 3 اس میں آرہا ہے تو 3 کو کمہ نکال دیں گے again کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ steps پس follow کرنے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے x square minus 2x minus 4 upon 3 کیونکہ 4 میں سے 3 نکالنا تو آسان نہیں تھا تو ہم نے یہ کر دیا اب ہم اس کو solve کرنے کے لیے اپنی working کریں گے یہ working الیک سے دکھائیں گے یہ ہمیں پتہ ہے x minus 1 کر دیں گے اس کے لئے 2 ہے نا 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے 2 کے ساتھ minus cosine ہے تو اس کے ساتھ بھی minus cosine لگا دیا اور اس کا square کر کے دیکھیں گے کیا آنسا رہا ہے تو a square minus 2 a b plus b square یہ بنا a square minus 2x plus 1 ہم دیکھتے ہیں ہماری actual equation سے ایک expression سے کیا کتنا فرق ہے یہ رہی x square minus 2x minus 4 upon 3 ہے پلس 1 ہے اور ہم کیا کریں گے this equation becomes x minus 1 کا square یہ لے لیا ہم نے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں یہ extra تھا تو یہ minus کر دیا اور یہ نہیں تھا اس کو add کر لیا اب یہ صحیح ہو گئی اس کے مسئلے حل کر لیتے ہیں 3x minus 1 کا square اس کو 3 سے multiply کر دیتے ہیں تو 3 upon 3 ہو گیا minus 3 upon 3 minus 4 upon 3 minus 7 upon 3 ایسے ہی ہے نا بس اب اس bracket کو کھول دیں تو بن جائے گا 3x minus 1 کا square minus یہ 3 سے 3 کر دے گا تو minus 7 آ جائے گا یہ ہمارا quest number 5 ہو گیا کیا مطلب میں سارے سوال کر رہا ہوں کیا ایسا ہو رہا ہے تو بھئی اگر آپ کو سمجھ میں آگیا ہے تو میرے سوال کے solve کرنے کے انظامت کیجئے پہلے خود solve کر لیجئے question number 6 ہے 2 common لینے گا اس میں سے بیچ میں 3 upon 2 بچے گا تو بس یہ تھوڑی سی complication آئے گی سوال تو وہی ہے بلا وجہ کے complicate کیا ہے انہوں نے تو ہم سوچیں گے نہیں correct solve کریں گے 2 common لیا x square minus 3 upon 2 x plus 1 2 common آئے گا تو ایسا جو دوتے حل بنے گی اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہمیں اس کا آدھا لینا ہوتا ہے تو 3 upon 2 کو مدی 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو x minus 3 upon 2 کا آدھا بنے گا 3 upon 4 3 upon 2 ڈیوائیڈ بائی 2 سمجھ لیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ایسے کرنا نہیں ہے تو 3 upon 2 multiply by 1 upon 2 تو جائے گا 3 upon 4 تو اس لیے 3 upon 2 کا آدھا 3 upon 4 ہوگا اور اس کا سکوائر کر دیں گے ہم چیک کریں گے کہ کیا نکل کے آتا ہے a square minus 2 a b plus b square یہ بنا x square minus 3 upon 2 x plus 9 upon 16 دیکھیں ہمیں جو چاہیے تھا وہ آ گیا 9 upon 16 extra ہے اور 1 نہیں ہے بس یہ ہم ہمیں ایڈرسٹ کر لیں گے تو میں آتا ہی ہے تو ہم نے کہا x minus 3 upon 4 کا سکوائر کرو 1 نہیں تھا اس میں 1 ڈال دو 9 upon 16 extra تھا اس کو ختم کر دو ٹھیک ہے اس کو resolve کر لو بھائی پھر بعد میں bracket کھول دینا ایک ہی جیسا کام ہے بس اس کو ہم 16 سے multiply کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا plus 16 upon 16 minus 9 upon 16 تو A بنے گا x minus 3 upon 4 کا سکوائر تو 16 میں سے 9 گئے 7 بچے 7 upon 16 plus میں bracket کھول دیتے ہیں 2 x minus 3 3 upon 4 کا سکوائر پلس یہ 2 سے 16 کر دے گا 8 بچ جائے گا تو 7 upon 8 آ جائے گا یہ آنسر آ رہا ہے غالباً صحیح آنسر ہے آخری سوال ہے جی کوئی خوشنی کوئی نمبر سیوال ہے خوشنی ہوففلی آ سکوائی نمبر سیوال ہے سوال ہے تھوڑی پریکٹس ہوگئی نا تو چیزیں 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 چوڑی ازی ہو جاتی ہیں ایکسٹرہ شیفز ریلیٹ کی ہم نے خوشنی Perfect شروع کیا once again بھی کچھ سوچنا نہیں ہے اس میں بھی process ہے نا تو process میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں غلطی نہیں کرنی ہوتی two کو common نکالا x square بچا five میں سے two common نکالنا مشکل ہے تو five upon two کر دیا اس کو اس کو بھی five upon two کر دیا five upon two کا آدھا کیا ہوتا ہے five upon four ہوتا ہے تو اپنی working کے لیے ہم نے side میں جگہ بنائی اور ہم نے کیا کیا x plus five upon four کا square کر کے دیکھا کیا answer آ رہا ہے ہم نے چیک کیا در پر چلا ہوایا a square plus two a b plus b square یہ ہو گیا x square plus five upon two x plus twenty five upon sixteen تو یہاں دیکھئے ہمیں یہ دونوں مل گئے یہ نہیں ملا اور یہ extra آ گیا تو اس کا حل ہم کر لیتے ہیں یہ ہو گا x plus five upon four کا square یہ نہیں تھا اس کو لے آئے یہ ایکسٹرہ تھا اس کو نکال دیا بس اس ایکویشن کو ریزولو کرتے ہیں 16 کرنے کے لیے اس کو 8 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں یہاں سے 2 x plus 5 upon four کا2 minus 40 upon 16 minus 25 upon 16 so this becomes 2 x plus 5 upon 4 کا2 مائنس سکسٹی فائیو اپن سکسٹین بیکٹ کھول دیں گے تو ٹو ایکس پس فائیو اپن فور کا سکوائر مائنس ٹو سے کٹے گا تو ایٹ رہ جائے گا سکسٹی فائیو اپن ایٹ اب اس کو چاہیں تو آپ ہول نمبر میں کر دیں ریکوائر نہیں ہے ویسے اس میں اصل میں کام ہے نہیں کرنے گا کہ اس کو ہول نمبر میں کرنے گوہش کریں اصل میں کام تھا اس کو سکوائر بنانا وہ ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے ٹھیک تو سکسٹین پوائنٹ فور کے سارے سوال کر لیے کوشش کریں کہ سمجھ میں بھی آ جائیں اور یہ پروسس آپ کو ایبزورب بھی ہو جائے تاکہ پھر جب ہم نیکس اچسائز کریں تو آپ اس میں نہ پھسیں کہ یہ کیوں کیا یہ کیسے کیا ٹھیک ہے سکسٹین پوائنٹ فائیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں خیال رکھے گا اللہ حافظ